شیعہ شیعہ رہے ہیں ہو کے ایک آواز اٹھائیں جو جہاں ہیں وہ جناب فاطمہ کا جو ہمارا فرض ہے اس کو آگے لیتے ہوئے ایک آواز اٹھائیں اور یہی نہیں ہے میں نے خاص طور پر کلوی تھانے میں تین بجے اسی وقت کل بیٹھا تھا پھر سارے تین بجے آیا میں نے کہا انہوں نے کہا سٹڈ ہے میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے موڈی جی کو پرائیم میریسٹر آف انڈیا جی کو ایس اچو ویت پرکات جی سے بات ہوئی میں نے کہا مجھے پرائیم میریسٹر آف انڈیا کو اپنا میم رنڈم دینا ہر حالت میں کہے پرائیم میریسٹر ہو جائیں گے میں نے کہا ہنڈر پرسن جاؤں ہوا تاکہ پرائیم میریسٹر ہمارے آواز اٹھائیں سعودی حکومت کو کہ یہاں کے لوگ شیعہی نہیں سننے بھی بیس کروڑ مسلمان اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ہندو بھائی جو عقیدت رکھتے ہیں امام حسین امام حسین کی ماں سے وہ لوگ جو امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں مجلسوں سے ماتم سے انسیانیہ سے حقیقت رکھتے ہیں اور ان پر ایمان نکتے ہیں ان لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جنت البقی کا تعمیر ہو وہاں روزہ ہو اور انشاءاللہ اس کنگلے ملک سے جو بہت بڑا پیسے والا کہتا ہے میں اس کو کنگلہ کہتا ہوں فقیر کہتا ہوں اس ملک کو کہ ہمیں تیرا پیسہ نہیں چاہیے ہمارے کل جب ٹیلی فون آیا تھا پروفیسر عزگر صاحب جو علیگر سے آئے مولانا بیٹھے کل انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی اسٹیز سے بھی کہیں گے ایک ایک روپیہ بھی اگر ہم روز سب اکھٹا کریں گے تو پانچ کروڑ روپیہ دیلی ہوگا اس میں تعمیر کس طریقے سے ہوگی جناب فاطمہ کی اور چار اماموں کی دنیا دیکھے گی جو روزے بنیں گے لہٰذا میں سب کا بہت بڑا شکر گزار ہوں اور مولانا سے گزارش کروں گا شفیق صاحب سے امران صاحب سے مولانا سے مولانا ازگر صاحب سے عجی رضا زہدی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور بیٹھے کیوں کہ بس آنے والی ہے ٹیلی فون آ اگر جنتر منتر پہ بس کڑی کرنا ہے میں گزارش کروں گا کی اسٹیج پہ آئے ابنی حسن بھائی میرے اسٹیج پہ آئے میرے ہمسر پرستی میں کر رہے ہیں میرے بڑے بھائی عجی رضا زہدی پروفیسر سید محمد ازگر صاحب اسٹیج پہ آئے بیٹھے ہیں پانی کا سب چیز کا انتظام ہے اللہ کا شکر ہے اور ابھی نوجوان کافی تعداد میں ٹیلی فون آئے کب سب آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں جنتر منتر پہ سپرنگ کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے یہاں بھی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں بھی نہیں ہوتا ہے پروگرام کیونکہ سپرنگ کورٹ نے اس پورے ایریے کو منع کر دیا ہے کہ کوئی پروگرام نہیں ہوگا آپ کو پروگرام کرنا رام لیلا گیرون جنا ہے میری کوئی اپروچ نہیں کچھ نہیں صدقہ ہے جناب فاطمہ ہے کہ آپ کتنے یہاں آکے کہ ایس اچھو نے بھی ڈی سی پی نے بھی پورے شاچن پر شاچن نے اس پروگرام کو اجازت دے دی یہ صدقہ جناب فاطمہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں آپ کر رہے ہیں میں نے جب ان کو سمجھایا کہ ہمارا پروگرام ہے ایسے ایسے ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کیجئے میں نے کہا ہمارا پروگرام جناب فاطمہ جو پیکمبر کی بیٹی تھی امام حسین کی ہمارے امام حسین جہاں ہم لوگ روزے پہ زیارت کے جاتے ہیں ان کی والدہ تھی یہ یہ ہے اور سعودی کس طریقے سے ٹریزم پھلا رہا ہے پورے ورلڈ میں اس نے عراق میں سیریا میں انڈیا میں کس طریقے سے ٹریزم پھلا رکھا ہے جب یہ ہماری کل بات ہوئی ایس اچھو صاحب سے ایسی بی صاحب سے ان لوگوں نے بیچاروں نے پرمیشن دی میں اسی اسٹیج سے اور انڈیا شیعہ سننی فرنٹ کے اسٹیج سے ان کا شکر گزاروں کہ پورے شاچن پر شاچن کا کہ ان لوگوں نے اجازت دی بلکہ بہت ہی سٹکنس کے باوجود انہوں نے اجازت دی میں اسٹیج سے ہی ان کا شکر گزاروں دوسرا آج ہم لوگ یہاں ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں نوجوان اتنے میں آپ کو ساری باتیں سمجھاتا چلوں یہ پروگرام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہی جنترمندر تھا یہی میں تھا اور لوگ تھے بہت چھوٹے ہوتے تھے اٹھائیس سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا اٹھائیس سال کے عرصہ گزر گیا جب میں یہاں جناب فاطمہ کا پروگرام تین چار لوگ ہوتے تھے دری بچھاتا تھا میں اس طرف دری سے ادھر کو آتا تھا چار پانچ لوگ ہوئے میں نے اپنا کام کرا اپنے سینے سے خون نکالا دیا سعودی امبیسی کو سعودی امبیسی اس وقت ساؤت ایکسٹینشن پارٹ ٹو میں ہوتی تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پھر میں ہر چھے مہینے میں کرنے لگا تو سعودی امبیسی ہمارے ڈر سے وہاں سے اٹھی اور اٹھ کے وصن بیہار میں اس نے اپنا امبیسی بنا لی اسے ڈر لگا ابھی تو امبیسی اٹھی ہے ایک دن پورے دنیا کے نقشے سے سعودی کا نامی ختم ہونے جا رہا ہے جو جناب فاطمہ کی قبر توڑے گا ایک کربلا میں جہاں امام حسین کو شہید کر کے یزید نے جو چون ملکوں کا بادشاہ تھا دوبائی قطر ابود عبید جتنے آپ ملک لیں گے یہاں کا بادشاہ تھا یزید اس وقت کا وہ نہیں رہا جب ہم شام گئے تو ہم نے بہت شام کے لوگوں سے جو رہتے تھے ہمارے دوست ہیں صادق مکیوی سیرین میں نے کہا یہاں یزید کی قبر کہاں ہے کہاں سید الفکار سیدھے چلیے یہاں سے یزید گیا تھا اور آگ یہاں سے نکلتی ہے قبر کا نشان ہی نہیں جب اس کی قبر کا نشان نہیں ہے تو ان کی ماں کی قبر جس نے توڑی ہوگی آل سعود نے اس کا سعودی کا اس کے خاندان کا نام کہاں رہے گا لہٰذا آپ لوگ یہاں بینہ پولٹکس ایک بھی میرے مولانا بینہ احسن بھائی بیٹھے ہیں اشواق صاحب بیٹھے ہیں مرزا شفیق صاحب بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہاں یہ کسی ووٹ کے لیے نہیں آئے کسی کانگریز سماجوادی بھوجنس کوئی پارٹیو کسی کی ووٹ کوئی سیازت کسی کے لیے کوئی نہیں آیا اگر کوئی آیا ہے تو جناب فاطمہ کی محبت میں بی بی کا حق سمجھ کے آیا ہے امام حسین کا حق سمجھ کے آیا ہے ان چار اماموں کا کہ آپ جائیں گے جب مدینے میں تو مدینے میں دیکھیں گے کہ قبر پہ کوئی کچھ سایا ہی نہیں ہے آج بی بی کی قبر پہ سایا نہیں ہے میں بلکہ حضرت عباس کی والدہ کی قبر پہ جب کھڑا ہوا تو مجھے پتا تھا کس کی قبر ہے جناب امول بنیر کی جب میں کھڑا ہوا تو وہاں کے جو سیپورٹی والے تھے انہوں نے کہا چلیے چلیے وہ جارت کرنی نہیں دیتے میں کسی طریقے سے اندر ہم تھے چار پانچ لوگ اور تھے تو میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے اس نے اللہ جانے اللہ جانے مطلب اتنا ظلم کر رکھا ہے انہوں نے کہ جس کو بیانی نہیں کر سکتے لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ 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 کس طریقے سے سعودی کا پوری دنیا سے نام و نشان قتم ہوتا جا رہا ہے آج وہاں کیسی نو نیپال میں کیسی نو ہے ہونگ کونگ میں کیسی نو ہے کئی ملکوں میں کیسی نو ہوتا ہے جوئے کا اڈا آج سعودی میں وہاں کے کنگ نے ایسا جوئے کا اڈا کھولا ہے کہ وہاں کے جو ایکس مدینے مکہ کے حرم شریف کے انچار تھے مولانا تھے انہوں نے ادھ گھاٹن گیا اس کا تو یہ سعودی بیچارہ اب اس میں جا رہا ہے کہ کیسی نو اور فلمیں تو وہ اس کو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے صرف ریزلٹ جو میں نے کلپولیشن نکالا ریزلٹ دیئے ہے کہ اس کو اس کا نتیجہ ملنا ہے کہ جناب فاطمہ کا روزہ اماموں کا روزہ توڑنے کا نتیجہ کیا ہے کہ برباد ہو رہا ہے پوری دنیا میں لہٰذا آپ کا جذبہ آپ کی یا عام کی ابھی وہ الہباز سے بچارے انجومان ان کے لوگ ہیں بیٹھے میں وہ آئے یہاں ہمارے باز بھائی بیٹھے ہیں ان کے بھائی بیٹھے ہیں صرف الہباز سے آئے اس لیے کہ اس میں اٹینڈ ہو جائیں کونسی ٹرین سے آئے مجھ سے فون نہیں کرا کہ ہمیں پتہ نہیں لگا کہ کہاں جانا ہے دھونڈتے وہاں سے چلیں اسٹیشن سے خود ہی اسٹیج مل گیا خود ہی جگہ مل گئی جب نیت اچھی ہوگی اور آپ کی دل اچھا نیت اچھی ہوگی تو بی بی مدد کریں گی جناب زہرہ مدد کریں گے امام زمانہ مدد کریں گے ہمیں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے یہاں جو کچھ جو بول رہا ہے امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا سیاست ہے کوئی سیاست کر رہا اس کو اس کا حضر وہ دیں گے اور نیک نیتی سے کر رہا اس کا بھی حضر وہ دیں گے سب چیز ان پہ چھوڑ دیئے آپ اپنی نیت رکھیے کہ ہم نے جناب فاطمہ کے لیے کام کرنا ہے ریکسٹرکشن کرانا ہے جنت البکی کا اور کوئی بھی میں صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں مولانا بعد میں بولیں گے میں معافی چاہ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں اتنے ہماری آلیتہ باجی زاکرہ ہیں وہ پوری بس لے کے چار پانچ دس منٹ میں پہنچنے والی ہیں اور بھی لوگ آ رہے ہیں مولانا شواب ایدہ صاحب سب لوگوں کو لے کے سرسی سے دو تین گا رہی ہے پانچ دس منٹ میں سب آنے والے ہیں اس لیے میں مولانا بول لاؤں معذرہ چاہیے آپ کا بھی سوچ رہا ہوں میں بول لاؤں تو بی بی ہماری دیکھ رہی ہیں ریکسٹرکشن ہوگا آپ کی نیت مولانا شواب صاحب جو ہمارے آج تشریف لائے چکے ہیں اور بڑی محنت میں شکر گزار ہوں مولانا شواب ایدہ صاحب کا کہ پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے آج کس طریقے سے ایک مہینے سے رمضانول میں مجھ سے بات کرنا بار بار سمجھانا اور بولنا کہ نہیں اور سارے جتنے ان کے کانٹیکٹ میں ایک ایک کو مولانا شواب ایدہ صاحب نے ایران تھے کہنے میں پہنچ جاؤں ہوں وہاں سے بومبے آئے آپ ماشاءاللہ پھر سرسی آئے سرسی سے سب کو لے کے آئے میں بہت شکر گزار تو نہیں کہ ہوا میں کسی کا بھی کیونکہ جتنا فرض میرا ہے اتنا فرض آپ کا ہے لیکن واقعی میں جو جو بھی اس کام میں لگا رہا ہے نصیم الباکری صاحب بھی سرسی تھے ساتھ آئے مولانا شواب صاحب کے میں چانگوہ سٹیچ پر آئے مولانا ازگر صاحب کو لے کے جتنے لوگ بھی اس میں لگے ہوئے تھے اس کا کوئی کسی کو ارزن دے گا سوائے جناب زہرہ کے لہٰذا میں ہماری صدارت مولانا شواب ایدر نقمی صاحب سرسی ہمارے بزرگ اور ہمارے اس آلنڈیا شیاس علمی فرند میں جس طریقے سے ایک مہینے سے لگے ہوئے ہیں میں ان کا پھر شکریہ کہہ کے سواب جناب زہرہ کا ختم نہیں کروں گا جو بی بی ان کو حضر دیں گی وہ شکریہ کہہ کے ختم ہو جائے گا لہٰذا سب کا فرض ہے آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں چاروں طرف سے کیونکہ تھوڑا آج مولانا ڈسٹب یہ ہو گیا کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں مولانا شواب ایدر صاحب جنتر منتر پہ اور اس جگہ پہ بلکل منہ کر دیا تھا سپرنگ کورٹ کی وجہ سے تو تھوڑا ڈسٹب ہو رہا ہے لوگ جنتر منتر کی طرف وہ سامنے جنتر منتر ہیں وہاں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہاں آ رہے ہیں تو لہٰذا میں دس پانچ منٹ میں جب ایک بس اور ہماری آ رہی ہیں وہ لوگ آ جائیں تو اس کے بعد باقاعدہ جو ہمارے سپیکر ہیں وہ بولیں گے اور میں مولانا شواب ایدر صاحب آپ کو مقاطب ہو کے بولنا چاہ رہا ہوں کہ کل میرے خود دماغ میں ایسا وہ ہوا ہے جب ایسا چونہ ٹیلی فون کرا کہ پرمیشن نہیں ہے یہاں سپرنگ کورٹ کا آرڈر ہے میں نے تین بج آیا صرف اور صرف اور صرف جناب فاطمہ کا عظر ہے ان کا کرم ہے جو یہاں پرمیشن ملی یہاں سپرنگ کورٹ کے علاوہ سپرنگ کورٹ نے منع کر دیا لہٰذا آپ کو یہ پرمیشن دی گئی ہے جناب فاطمہ کے تفہل میں لہٰذا ہم اپنا ایک وجہ صحیح پروگرام ختم کر دیں گے ایک وجہ پروگرام کو ہم انڈ کر دیں گے اور ایک وجہ ڈیڑھ وجہ ہم لوگ یہاں سے سامنے پالیا منٹ ہو سہیے یہاں سے ہم لوگ آہستہ آہستہ پیدل چلیں گے وہاں جا کے ہم لوگ میمورینڈم دیں گے اور ہماری بات ایسا چو ساپ سے ہو گئی ہے تین میمورینڈم جو دانش نے تیار کر لیے ہیں ان کے پاس ایک پرمیشن کا ہے پرمیشن موڈی جی کو دیا جائے گا تاکہ اس میں لگ دیا ہم نے کہ کس کس ہسٹری میں کیا کیا توڑا گیا کیا کیا ہوا کس طریقے سے اماموں کی وہاں کبرے تھیں مزار تھے کیسے توڑا جناب فاطمہ کا کون سیسن میں پورا ہم نے لکھا ہے وہ پرمیشن سے کہا بھی ہے کہ آپ یو اینو میں اور سعودی کو ایک دباؤ ڈالیں تاکہ وہاں روزے کی تعمیر ہو ایک پرمیشن میں دیں گے ہم پرمیشن صاحب کو ایک یو اینو میں دے رہے ہیں لودی روڈ پہ ایک سعودی امبیسی میں کل ہم نے پولیس سے ٹیلی فون کرا دیا ایک سعودی امبیسی میں بھی دے رہے ہیں آج سٹڈے ہے امبیسی کو اسپیشل ایس اچو صاحب نے کہا کہ وہ ریسیب کریں آج ہمارا لیٹر وہاں بھی ریسیب ہوگا پھر وہاں میں اپنے خون اس میمرینڈم کو سگنیچر کر ہوا اور وہ سعودی میں دیں گے لہٰذا آپ تمام مومنین جناب زہرہ کے چانے والے بی بی کے ماننے والے جو بھی یہاں آیا ہے اس کا یہ آپ کا گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ انشاءاللہ میرا یقین ہے میں بھی دعا کر ہوا انشاءاللہ جناب زہرہ جو جنت کی مالکین ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو کیا درجہ دیں گی قبر میں انشاءاللہ یہ بھی بھی دیں گے لہٰذا اب میں نصیم الباقری صاحب سے کہوں ہوا دو منٹ وہ سٹیج پہ آئیں اور سب کا انٹوڈکشن کرائیں نصیم الباقری صاحب میں آپ سے چاہوں ہوا کہ سٹیج پہ آئیں سٹیج پہ آئیں مائک پہ آئیں دو منٹ کے لیے جنت البقی کے لیے ذرا سا نعرے اور سب کا انٹوڈکشن پہ آئیں لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد آلے سعود آلے سعود آلے سعود آلے سعود آلے سعود یا آلے